منٹو میں صرف ایک ہی پوٹ میں یہ چکن یکنی وائٹ پلاؤ بن کر تیار ہو جاتا ہے اور بنانا بے ہداسان ہے اسلام علیکم اگر آپ کو بھی مٹن کے کمپیرزن چکن بریانی تھوڑی سی ڈرائی لگتی ہے تو یہ خوشپودار چکن یکنی پلاؤ ایک بار ضرور ڈرائی کیجئے گا جو کی سردیوں کے لیے سپیشل ہے اس سیستی پلاؤ کو کھانے کے بعد یقیناً آپ چکن بریانی بھولنے والے ہیں تو پھر آئیے دیکھ لیتے ہیں یہ کوئی پلاؤ ہم کس طرح سے بنائیں گے چکن یکنی پلاؤ بنانے کے لیے گیس پر ہمیں ایک بڑا پوٹ رکھیں گے کیونکہ پوری کوکنگ ہمیں اسی پوٹ میں کرنی ہے اب ہم اس میں 3-4 کپ کے قریب آئل ڈالیں گے تو پہلے میں نے اس میں 1-5 کپ ڈالا اور پھر 1-4 کپ کے قریب اور شامل کیا ہے آپ چاہیں تو 1-5 آئل اور 1-5 گھی کپ استعمال کر سکتے ہیں آئل کے گرم ہوتے ہی ہم اس میں کچھ کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے جس میں ہم نے 1 ٹی سپون کالے مرچ ایک بادیان کا پھول 1 ٹی سپون لانگ 3 دالچینی کے پیسز 4-5 ہری لائچی 1 بڑی لائچی 1 جاویتری کا پھول 2-3 تیج پتے ساتھی 1 ٹی سپون سوف اور 1 ٹی سپون شاہی زیرہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے مسالوں کو ہم آئل میں تھوڑا سا کرکل کر لیں گے تاکہ ان کا پورا فلیور آئل میں ریلیز ہو جائے اور پھر ہم اس میں 4-5 میڈیم سائز کی پیاس جالیں گے جسے ہم نے سلائز میں کٹ کر لیا ہے پیاس کو ہمیں گولڈن ہونے تک فرائی کر لینا ہے جب پیاس اس طرح کی گولڈن فرائی ہو جائے گی تو ہم اس سے تھوڑی سی پیاس نکال لیں گے جو کہ ہم بریانی میں بعد میں ایٹ کریں گے تو میرے پاس پہلے سے فرائیڈ انین موجود ہے اس لئے میں نے پیاس نہیں نکالی ہے اب ہم اس میں 2 ٹیبل سپون کے قریب ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے ایک منٹ کے لیے ادرک لسن کو بھی ہم تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن نکل جائے اب ہم اس میں چکن ایٹ کر دیں گے تو یہاں پر میں نے ایک چکن لیا ہے جو کی ویٹ میں 800 گرام کے قریب ہیں میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ایک سے دو منٹ کے لیے ہم چکن کا کلر چینج ہو جانے تک اسے بھونیں گے جب چکن اچھے سے بھون جائے گا اور اس طرح کا نظر آنے لگے گا تب ہم اس میں ٹیسٹ کے اکوارڈنگ نمک ڈالیں گے ساتھ ہی دو سے تین میڈیم سائز کے ٹاماتر بھی ایٹ کر دیں گے جسے ہم نے رفلی کٹ کر لیا ہے اسے ایک مکس دیں گے اور اسی ٹائم ہم اس میں باقی کی چیزیں بھی ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون بھر کر ہم اس میں دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ساتھ ہی آٹھ سے دس ہری میرچ ایٹ کر دیں گے جسے میں نے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے ہری میرچ کی کونڈیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوارڈنگ تھوڑی سی کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس میں بیٹ کیا ہوا ہنڈرڈ گرام کے قریب دہی ڈالیں گے گیس کا فلیم ہم میڈیم ٹو لو رکھیں گے اور دہی کو اچھے سے ساری چیزوں کے ساتھ مکس کریں گے جب تک دہی پکنا شروع نہیں ہو جاتا ہم اسے لگتار چلاتے رہیں گے تو یہاں پر دہی اچھے سے پکنا شروع ہو چکا ہے اب اس میں جائے گا باری کٹا ہوا ہردھنیا اور تھوڑا سا پدینہ ایک بار اسے مکس کریں گے اور اب ہم چکن کو ڈھک کر اتنا پکائیں گے جب تک یہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ یا پھر آدھے سے زیادہ نہیں کک ہو جاتا بیچ میں ہم اسے ایک دو بار چلا دیں گے اور اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ چکن کو گلنے کے لیے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں ویسے میں یہاں پر بلکل بھی پانی نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ دہی نے جو پانی چھوڑا ہے اس میں چکن اچھے سے گل جائے گا چکن کو پکتے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور اس ٹائم چکن کافی حد تک سوفٹ ہو چکا ہے اس ٹائم اس سے زیادہ ہمیں چکن کو بلکل بھی کک نہیں کرنا ہے کیونکہ جو اب اس میں کسر ہے وہ آگے کے پروسیس میں پوری ہو جائے گی گیس کا فلیم ہائی کر کے چکن کو ایک منٹ کے لیے ہم نے اور بھون لیا ہے تو یہاں پر چکن اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے اس پلاو کو بنانے کے لیے میں باسمتی رائس کا یوز کر رہے ہوں تو جتنے بھی چامل آپ نے لیے ہیں اس کا دیڑ گنا پانی آپ اس میں ایٹ کر لیجئے گا پورٹ کو ہم لٹ سے کور کر دیں گے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس پانی کو چکن کے ساتھ اچھے سے اُبالنے دیں گے اس طرح چکن کا زبردست سٹوک نکلے گا اور یکنی پلاؤ بہت بہترین بن کر تیار ہوگا اب ہم اس میں ساڑھے ساڑھ سو گرام کے قریب باسمتی رائز ایٹ کر دیں گے جسے ہم نے آدھے گھنٹے پہلے پانی میں بھی گو دیا تھا اسے ایک مکس دیں گے اور اسی ٹائم ہم اس میں چاملوں کے لیے نمک ایٹ کر دیں گے کیونکہ پہلے ہم نے صرف یکنی کا نمک ہی ڈالا تھا ساتھی اسی ٹائم ہم اس میں ہافٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر یا پھر بریانی مسالہ پاورڈر ڈالیں گے اچھے سی سے مکس کریں گے اور پھر پورٹ کو لٹ سے کور کر کے پانچ منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر کک کریں گے پانچ منٹ کے بعد ایک بار ہم اسے ہلکے ہاتھوں سے چلا دیں گے اور اب ہمیں گیس کا فلیم میڈیم ٹو لو کرنا ہے آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہم اسے لو فلیم پر دم پر رکھیں گے چکن پلاؤ کو دم کرتے ہوئے آٹھ منٹ ہوئے اور اب ہم اسے ایک بار چیک کر لیں گے اب ہم اس میں فرائیڈ انین ڈالیں گے ساتھی تھوڑا سا باری کٹا دھنیا اور پدینہ بھی ایٹ کر دیں گے ساتھی اسی ٹائم ہم اس میں کچھ ڈراب سکیوڑے وارٹر کی بھی ایٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی خوشبودار بلکل کھلا ہوا یہ چکن پلاؤ بن کر تیار ہوتا ہے یہ چکن پلاؤ ویسے تو آپ کبھی بھی بنا سکتے ہیں لیکن سردیوں میں یہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو اب جب بھی آپ کا بریانی کھانے کا موڈ ہو تو یہ والا چکن پلاؤ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور دے کے جائیے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ سے ریکویسٹ چینل کو ون ٹائم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملتے ہوں آپ سے ایک نئی اور انٹریسٹنگ سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ